قادیانیوں کو چیز فروغ کرنے کا حکم میرے دوست کی کریانہ کی دکان ہے ہمارے گاؤں میں چار پانچ گھر قادیانیوں کے ہیں اس کی دکان سے قادیانی بھی سمان لیتے ہیں کیا ان کو سمان بیچنا جائز ہے یا نہیں یاسر بختیار میر پرخاص سے قادیانیوں سے جتنا ریزرو رہ سکتے ہیں بھائی رہے آپ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ ٹورچر کریں تکلیف دیں کوئی گالیاں دیں ایسا نہ کریں اس سے ملک میں بدمنی بھی پھیلتی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن فری بھی نہ ان سے حد تل امکان جتنی استطاعت ہو ان سے لین دین اور معاملات نہ کریں کیونکہ اس طرح آپ زیادہ لین دین معاملات کریں گے اور زیادہ فری ہوں گے تو وہ جو اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے اس جرم کی برائی آپ کے دل میں کم ہو جائے گی قادیانی اگر آج اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اس لئے کہ دنیا میں کافر تو بہت ہیں ہندو بھی کافر ہیں عیسائی بھی کافر ہیں یہ اسلام کو خلط ملط نہیں کر رہے یہ بالکل ایک واضح ایک الگ مذہب ہے جو یہ کبھی نہیں کہتے یہ یعنی اپنے اس عمل کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے تو اس لئے ان کا معاملہ بالکل واضح ہے قادیانی جو جرم کرتا ہے جرم یہ کرتے ہیں قادیانی کہ جھوٹے نبی جو جس کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک کر دینا اور نبی کا زلی نبی کہہ دینا نبی کا نمائندہ کہہ دینا یہ معاملی جرم نہیں ہے اور اپنے آپ کو پھر مسلمان کہنا اور قادیانیوں کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں تو وہ بے شک زبان سے اقرار نہیں کرتے اس لیے قادیانیوں سے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ماردھار کریں گالی گلوچ کریں اس سے تو نفرتیں پھیلتی ہیں لیکن فری بھی نہ ہو حتی الامکان ریزرو رہے ہیں ان سے ان کا دین الگ ہے ان سے بولیں بھائی اپنا راستہ الگ رکھو ہم سے ہاں کسی نے کسی قادیانی کو تبلیغ کرنی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے پھر ظاہر ہے تعلق رکھنا پڑتا ہے لیکن مبلغ کے لیے ایک نورمل آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے